بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں انم نکوی اور میں ہوں ارم شہزادی سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو اہتے سے برطرف کر دیا کابینہ ڈیویشن نے گورنر عمر صرف راز کی برطرفی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا صدر نے گورنر پنجاب کو ہٹانے کی وزیراعظم کی ایڈوائز مسترد کر دی عمر صرف راز کی برطرفی کے بعد سیکیورٹی بھی ہٹا دی گئی عمر صرف راز ٹیما کی قانونی ماہرین سے مشابرت جاری کہتے ہیں مشابرت کے بعد آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے وزیراعظم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اچلاس آج ہوگا نون اکاتی ایجنڈا چاری ڈی جی آئی بی کی تائناتی چیئرمن وابڈا کے استیفے کی منظوری دی چاہے گی توانائی سیکٹر پر بریفنگ اور ملک میں گندم کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا پاک افغان ٹرانسٹ ٹریٹ ایگریمنٹ کی توسیم بھی ایجنڈے کا حصہ سابق وزیراعظم عمران خان آج جہلم میں جلسہ یام سے خطاب کریں گے تحریک انصاف کا جلسہ ضمیر جعفری کرکٹ سٹیڈیوم میں ہوگا جلسے کی تیار یاموں کا ملکہ دی گئیں عمران خان آج راج آٹھ بجے جلسہ گاہ پہنچیں گے عمران خان کے ساتھ شیخ رشید فواد چہتری علی محمد اسد عمر بھی جہلم پہنچیں گے لاہور کے نال روڈ پر نیو کیمپس انڈر پاس میں کنٹینرز فس گئے کشمیر انڈر پاس اور اردگرد کے سڑکوں پر ٹریفک بلوک ہو گئی کے نال روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں اور پولین کے دار الحکومت بارسہ میں روسی صفیر پر حملہ روسی صفیر وکٹری ڈے کی تقریب میں شریک تھے ان پر لال رنگ پھینک دیا گیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل پولین میں یوکرین کی حمایت میں مظاہریاں ہو رہے ہیں ہیڈلائن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ای ورن ٹی وی ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر